اسلام علیکم سامین محترم ویڈیو کو مکمل دیکھئے اگر ہماری یہ کوشش اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس کا استعمال کریں ناظرین پرنس آگا خان 13 دسمبر 1936 کو سوٹسر لینڈ کے مشہور شہر جنیوہ میں پیدا ہوئے ابتدائی طور پر پرنس کریم آگا خان نے ریاضی، کیمیار، سائنس اور جنرل سائنس کی تعلیم حاصل کی گیارہ جوڑائی 1957 کو پرنس آگا خان 20 سال کی عمر میں آگا خان سویم کی رہلت کے بعد اسماعیلی مسلم کے 49 امام کی حیثیت کے تحت امامت پر جلوہ افروز ہوئے تو اس دوران آپ ہارڈورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن اور بی اے آنر اسلامی تاریخ کی ڈگری حاصل کر رہے تھے اور اس کے بعد اسلامی تاریخ کا متعلیہ شروع کیا جس میں خاص کر اسلامی فرقے اور تصوف کا بغور متعلیہ کیا ناظرین شاہ کریم آگا خان چہارم اسماعیلی مسلمانوں کے سب سے بڑے گروہ نظاریہ کاسمیہ جو کہ اب آگا خانی اسماعیلی کہلاتے ہیں کہ 49 امام ہیں اسماعیلی شیعوں کا دوسرا بڑا فرقہ ہے اسماعیلیوں کا سب سے بڑا شعب آگا خان کے پیروکار نظامی اسماعیلی ہیں جو کہ تقریباً دو تہائی پر مشتمل ہیں جبکہ اسماعیلی کا دوسرا بڑا گروہ پہرا بماد ہے جن میں امامت کی بجائے دائی مطلق کا سلسلہ ہے اور وہ آگا خان کو امام نہیں مانتے ناظرین آگا خان کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ امام آگا خان کو شریعت کے تعبیر و توجہ کے وہ تمام اختیارات حاصل ہیں جو ان کے پیش راؤں کو حاصل تھے آگا خان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کسی مخصوص کے تے زمین پر تسلط نہ رکھنے کے باوجود ایک ایسے حکمران ہے جو اپنے پیروکاروں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں ان کی ہدایت حرف آخر سمجھی جاتی ہے اور اسماعیلی خواتینوں حضرات خود کو اس پر عمل کرنے کا بابند سمجھتے ہیں ان کے فرقے کے لوگ بہت جدد پسند اور مارڈرن طریقے پر جینا پسند کرتے ہیں ناظرین انیس سو ستاون اور اٹھاون میں جب جنوبی ایشیا اور مشرقی افریقہ میں نسلی طور پر کشیدہ ماحول اروج پر تھا تو اس دوران پرنس آغا خان نے مسلم دنیا اور دیگر غیر مسلم برادریوں کے درمیان دوری کو ختم کرنے اور لوگوں کے میار زندگی کو بہتر بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا اس کے بعد انیس سو بہتر میں جب یوگینڈا میں صدر لودھی امین کی حکومت نے جنوبی ایشیا کے باشندوں اور نظاری اسماعیلیوں کو نوے دن کے اندر ملک چھوڑنے کا فرمان جاری کیا تو اس وقت پرنس آغا خان نے کینیڈین وزیر آزم سے ان تمام خاندانوں کو کینیڈا میں آبادکاری کی درخواست دی جسے وزیر آزم نے قبول کر لیا اور اپنے ملک کے دروازے ان پر کھول دی ناظرین وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی فلاح و بیبود کے لیے آپ نے اپنی گران قدر خدمات اور کوششیں تیز کر دی اور آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی بنیاد رکی جو دنیا کے تقریباً 35 ملکوں میں غربت اور انسانی زندگی کا میار بہتر بنانے میں تقریباً 80 ہزار ورکرز کے ساتھ منسلک ہے اور یہ بیق وقت کئی زیلی اداروں کی سرپرستی کرتا ہے جن میں آغا خان فرنڈیشن آغا خان ہیلتھ سرفسز آغا خان پلاننگ اینڈ بیلڈنگ سرفسز آغا خان اکنامک سرفسز آغا خان ایجنسی فار مائیکرو فنانس اور اس کے علاوہ فوکس قابل ذکر ہیں جن کی براہراس نگرانی ادھ پرنس کریم آغا خان کرتے ہیں دوستو آغا خان کا قائم کردہ ٹرسٹ ساری دنیا میں فلاحی کاموں کے لیے مشہور ہے خاص طور پر وہ اسلامی اور تاریخی مقامات کی حفاظت کا کام کرتا ہے مصر میں فاطمی حکمرانوں کی تعمیر کردہ عمارتوں کی دیکھ پال کر رہا ہے نیز ان کے مقبروں کی حفاظت کا کام بھی یہ ٹرسٹ کرتا ہے دیلی میں ہمائیوں کی مقبرے کی دیکھ پال اور سجاوٹ کی ذمہ داری بھی اسی ٹرسٹ نے لے رکھی ہے علاوہ عزین وہ دوسرے تاریخی شہروں میں بھی تاریخی عمارتوں کی دیکھ پال کر رہا ہے ناظرین پاکستان کے شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان کی ترقی میں بھی آغا خان کے کردار کو اگر دیکھا جائے تو وہ بالکل واضح نظر آتا ہے انی سو ساٹھ میں جب آپ پہلی بار گلگت بلتستان ہنزہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگوں کے حالات زندگی دیکھ کر ایک جامع حکمت عملی تیار کی اور انی سو اسی میں آغا خان فانڈیشن نے گلگت بلتستان میں آغا خان رورل سپورٹس پروگرام آغا خان ہیلت سرفسز اور دیگر فلاہی اداروں کی بنیاد رکھی جو آج بھی اس علاقے کی ترقی اور کشحالی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں غرضے کے پرنس کریم الحسینی کی خدمات نہ صرف اسماعیلی جماعت تک محدود ہیں بلکہ دنیا کے دیگر حصوں میں بھی لوگوں کی فلاہ و بہبود کے لیے سرگرمے عمل ہیں آپ ان کی خدمات کو سراتے ہوئے دنیا کے بے شمار خطابات اعزازات اور القابات سے آپ کو نوازہ جا چکا ہے جن میں کینیڈا کی عزازی شہریت نشان پاکستان کمانڈر آف دی لیجنٹ آف آنر ستارہ امتیاز اور نائٹ کمانڈر آف دی بریٹش ایمپائر قابل ذکر ہیں ناظرین انیس سو ستتر سے دو آزار نو تک دنیا کے عداد و شمار کے مطابق دنیا کے بیس ممالک نے آپ کو اپنے قومی اعزازات سے نوازہ دنیا کی انیس بہترین یونیورسٹیوں نے اعزازی ڈگریان دی دنیا کے اکیس ممالک نے آپ کو آپ کی شاندار گران قدر خدمات اور انسانیت کی فلاہ و بیبود کے لیے کام کرنے پر اٹھالیس اعزازات سے نوازہ دوستو جہاں تک آگا خان کی گھرے لو زندگی کا تعلق ہے تو انہوں نے اکتوبر انیس سو انہتر کو سلیمہ نامی لڑکی سے شادی دی جس سے تین بچے پیدا ہوئے جن کا نام زہرہ آگا خان رحیم آگا خان اور حسین آگا خان مگر پچیس سال کے بعد آپ نے اسے طلاق دے دی اس کے بعد انیس سو اٹھانوے میں بیگم نادرہ سے دوسری شادی کی جن سے ایک بیٹا علی محمد آگا خان پیدا ہوا مگر چند سال بعد ہی آپ نے بیگم نادرہ کو بھی طلاق دے دی ناظرین پرنس کریم آگا خان کو کئی بین الاقوامی زبانوں پر عبور حاصل ہے وہ انگریزی، فرانسیسی اور اطالوی زبانیں روانی سے بولتے ہیں مگر مزے کی بات یہ ہے کہ عربی اور اردو اٹک اٹک کر بولتے ہیں ان کے مشکلوں میں گھوڑوں کی دوڑ، سکیٹنگ، فوٹبال تینس اور کشتی رانی شامل ہے ناظرین کہا جاتا ہے کہ آگا خان کے پاس بے حساب دولت ہے مگر وہ عرب کے بادشاہوں کی طرح ان کا استعمال صرف نمود و نمائش کے لیے نہیں کرتے بلکہ عوامی اور فلاہی بہبود کے لیے کرتے ہیں ان کے ٹرسٹ کی جانب سے دنیا بھر میں غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے کئی تعلیمی اور فراہی پروگرام چلتے ہیں وہ ہسپتال اور تعلیمی ادارے قائم کرتے ہیں کراچی میں آگا خان ہسپتال اس بات کا ثبوت ہے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی